اسلام علیکم ویورز شروع کرتی ہوں انا طالع کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے آج بنائی ہوں ایک زبردستی ریفریشنگ سے مزیدار سی ڈرنک کی ریسپے اس کو آپ دودھ والا شربت بھی کہہ سکتے ہیں جیلی والا شربت بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ چاہے تو محرم کی نیاز وغیرہ دلوانی ہے تو اس میں اس کو لازمی شامل کرتے ہیں بہت زبردستا ڈرنک یہ تیار کرتے ہیں اس کو بنانے کے لیے آپ نے جو فرس ٹیپ کرنا ہے وہ ہوگا سابودانہ جی سابودانہ یک اچھ سے وائل کرنا ہے وائل کرنے کے لیے آپ نے کیسے بھی پین کے اندر اچھا خاصا پانی لے لینا ہے جی پانی لے لیں گے اور اس کے اندر میں نے تین ٹیبل سمون کی ایک کری میرے پاس سابودانہ پڑا تھا میں نے یہ شامل کر دیا اس کا اچھ سے ٹرانسپیرنٹ ہونے تب پکایا یہ تقریباً پندرہ سے بیس منٹ میں بھی پک سکتا ہے ٹھیک ہے میڈیو مانچ پر اس کو زبردہ سا پکا لیں جب پر اس سے پک جائے ٹرانسپیرنٹ ہو جائے تو آپ نے اس کو چھان لینا ہے اور چھاننے کے بعد آپ نے اس کو ایک سے دو مرتبہ ٹھنڈے پانی سے لازمی دونا ہے اور دونے کا یہ فائدہ ہے کہ اس کی ایک تو چپ چپ ہٹ ختم ہو جائے گی اور دوسرا اس کا ایک ایک دانہ بالکل الگ الگ ہو جائے گا ٹھنڈے پانی سے اچھے سے ایک مرتبہ دو لے ہی کافی ہوگا چلے اس کو ہم سائٹ پر رکھتے ہیں اور اب چلتے ہیں سیکنڈ سٹیپ کی طرف اور یہاں پر میں بنا رہی ہوں جلی میں دو کلرز کی بنا رہی ہوں ایک میں گرین بناؤں گی ایک میں اورنج بناؤں گی اگر آپ کی پاس ٹرانٹ ہو تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں چلے میں نے ڈیٹ کپ کے قریب پانی لیا تھا آپ چاہیں تو دو کپ بھی ڈال سکتے ہیں چلے میں ڈیٹ کپ ڈالنے کے بعد اس کے اندر میں نے پورا جلی پیکٹ شامل کریں گے اور اس کو دو سے تین منٹ تک پکائیں گے بہت زیادہ نہیں پکانا چلے میں جب اچھ سے پک جائے تو آپ نے اس کو فوراں کسی بھی پلیٹ کے ٹری میں سے سیٹ ہونے کے لئے رکھ دینا ہے پلیٹ کے ٹری میں اس کو ڈالنے اور ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو فریج میں رکھنا ہے تاں کہ تھوڑا سا نارمول ہو جائے روم ٹیمپریچن کی ٹھنڈا ہو جائے جی اس کو فریج میں رکھتے ہیں فریج میں رکھنے کے بعد یہاں پر میں اس کو کٹ کر لوں گی آپ اپنی مرضی کے حساب سے کوئی بھی اس کی شیف گرہ کٹ کر سکتے ہیں جس طرح میں گرین بنا رہی ہوں سیم اسی طرح میں نے اورنج بھی بنائی تو اس کو سیم اس طرح کٹ کر لیا تھا اور آپ بتائیں کیا بھی اس طرح جلی بناتے ہیں کہ نہیں اب ہماری جلی بھی بن چکی ہے بس اس کو دو سے تین منٹ تک میں فریج میں دھوڑا سا اوٹ سیٹ ہونے کے لئے رکھ دوں گی یہ شامل کی اور اس کے بعد میں نے آدھے کپ سے تھوڑا سے زیادہ میرے پس جامل شریح تھی میں نے یہ شامل کر دی آپ چاہئے تو روفزہ بھی شامل کر سکتے ہیں یہ شامل کر دی اس کو مکس کر لیا اور مکس کرنے کے بعد یہ بھی اچھ سے ڈان ہوا چکا ہے اب چلتے ہیں باقی اور چیزیں بھی بنانے کی طرف اب چلتے ہیں اسیمبلن کی طرف اب کوئی بھی جنگ گرہ لیں اس کے جو فرسٹ سیم ڈالیں گے وہ ہو گئی برف جی پہلے برف ڈالیں چیزیں تاکہ تھنڈا بھی ہو اور اس کے بعد یہ میں نے تو خملنگا تھا اس کو میں نے تیسے بگو کے رکھا ہوا تھا تقریبا نادہ گھنٹے کے لئے یہ شامل کر لیا اور یہ شامل کرنے کے بعد یہ میں ڈال لیوں سابودہ جو میں نے تیسے بگو کے رکھا ہوا تھا نا وہ ہی جی اب میں جلی شامل کروں گی پہلے اورنج فلیور کی شامل کروں گی اور اس کے بعد گرین فلیور کی آپ چاہیں تو اس کے اندر ڈائی فوٹس بگرہ بھی شامل کر سکتے ہیں اسی اور زیادہ فلیور آ جائے گا اب ٹائم ہو چکا اس کے اندر جامشری روپسہ جو بھی آپ نے بنائے ہو وہ شامل کریں چلیں آپ بتائیں کہ آپ کو جامشری پسند ہے کہ روپسہ اس کو اچھا سیک مرتبہ مکس کر لیں گی اور ماشاءاللہ سے بہت ہی مزددار بہت ہی پرفیکٹری ڈرنک بنا تھا آپ بتائیں کہ آپ اگر نیاز بگرہ دلواتے ہیں تو کون سا ڈرنگ اچھے سے بانٹتے ہیں چلیں اچھا سی ریسپی بھی تیار ہو چکی ہے مجھے لازم بتائیں کہ آپ کو آج کی میری آسان سی جٹ پٹی ریسپی کیسی لگی اگر اچھے لگی ہو تو میرے چینل کو لائک فولو اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ہم پھر ملیں گے کسی اور نئی آسان ویڈیو کے ساتھ اپنا چھوٹوں کا بڑھوں کا سب کا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ